اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کسی سٹوڈنٹ نے پوچھا ہے کہ ان کے بچے کو ویڈیو گیمز کی ایڈکشن لگ گئی ہے اور جب بچے کی میں نے عمر پوچھی ہے تو ان نے کہا ہے کہ ہیس تھائیٹی ٹوئیئرز اولٹ آپ احران ہوں گے کہ بتیس سال کا جسے وہ بیبی کہہ رہی تھی اس کو ویڈیو گیمز کی ایڈکشن ہے آج کل یہ بات بہت زیادہ سننے میں آ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی نشا مینز کے نشا کیا ویڈیو گیمز گاڑیاں موبائل دوست باسکٹبال جیم کتب بھی نہیں یعنی ضرورت سے زیادہ کسی چیز میں انوال ہونا کہ ان کو اپنے آس پاس کا ہوش نہ ہو نہ پڑھائی کا نہ روزگار کا نہ والدین کا نہ کھانے کا نہ پینے کا نہانے کا نہ سونے کا کچھ خبر نہیں ہے بس ایک ہی لط لگی ہوئی ہے اس لئے تو کہتی ہوں یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ کریم ہمیں ہماری نسلوں کو پوری امت کو علت زلت اور قلت سے بچا لیں کیونکہ انسانی فطرت ہے اس دل کے برطن کو اس نفس کے خلاق کو بھرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے چاہے تو اس کو گاڑیوں کا کوئی شوق لگ جے موٹر سائیکلوں کا لگ جے ویب سائٹ پر گھومنے کا لگ جے ڈیوائسز کا اس کو لگ جے لیکن اگر اس دل کو یعنی یہ دل پھر اور مانگتا رہتا ہے کیونکہ جس چیز سے اس کو بھرنا تھا اسے ہم نے بھرا نہیں ہے رونگ پروڈکشن اس میں ڈال رہے ہیں اس کو سٹاف کر رہے ہیں بھرنا کس سے تھا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ دل میرا گھر ہے اس کی تطہیر کرنی تھی تاکہ رب اس میں برا جمان ہوتا لیکن ہم نے کیا کیا اس برطن کو خالی چھوڑا جب خالی چھوڑا تو پھر اس میں وہ دوسری علل بلل چیزیں اس میں سمانے لگیں اس دل کو رب دے وہ رب جس کی کرسی زمین اور آسمان سے بڑی ہے جس نے اس کو اپنا گھر قرار دیا ہے جب یہ ہستی اس میں آ جائے گی تو پھر کسی دوسری چیز کی گنجائش نہیں رہے گی کیونکہ خالی تو ہے یہ دل مانگے اور اس میں کچھ چاہیے اس کو بھرنے کے لئے کچھ چاہیے یہ قانون فطرت ہے تو اب کریں کیا بچوں کے ساتھ ان کو چینلائز کریں ان کو جوڑیں صوبت سوحالین کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ صوبت سوحالین سے مراد ایک دم سے ہم یہ کہیں کہ بچہ کی سبوت اللہ کے ولی کی انگلی تھاملے ایسا ممکن نہیں ہے ہر وہ ہستی جس کے دل میں خیر ہے جس کے پاس خیر کے بول ہیں جو سرات مستقیم کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے ہیں اس میں والدین بھی ہو سکتے ہیں بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں کزنز دوست ہے باپ خالہ چچا مامو کوئی بھی ہو سکتا ہے پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بچوں کو مسجد سے جوڑیں خوران سے جوڑیں مدینے والے کی راہوں کی طرف ان کا رخ پھیڑیں تاکہ اس دل کو کوئی تسکین ملے اب بچے کے ہاتھ میں ڈیوائس تو ہے اور ڈیوائس پہ ویڈیو گیمز بھی ہیں اور بھی بہت کچھ ہے اب اس ڈیوائس پہ مائن کیا کریں والدین کیا کریں اس ڈیوائس کو چھین کہ ہم اسے کسی پتھر کے زمانے میں نہیں دھکیل سکتے اس نے اسی سوسائٹی میں جیننا ہے اسے اسی دنیا میں رہنا ہے اور تو اور بچوں کو اپنی ہومور کرنے کے لیے اسائنمنٹس کرنے کے لیے اس کو ڈیوائس کو یوز کرنا ہے ہم اس کو دنیا سے نہیں کٹ کے رکھ سکتے لہذا ہمیں کرنا کیا ہے کہ ان ڈیوائس پہ اللہ کا پاورفل نام یا حفیظ و یا سلام پڑھ کے دم کرنا ہے ماؤں کو ان کا تصور کر کے کہ اللہ کریم اس میں خیر بھی اور شر بھی ہے یہ ٹائم بم بھی ہے اور یہ تسکین کی علامت بھی ہے اگر اسے دین کا کام سیکھا جائے گا تو اللہ کریم آپ یہ جو ہاتھوں میں ڈیوائس لیے یہ پھر رہے ہیں اللہ سونے تو اس کی حفاظت فرما اور اس میں سلامتی والے بول ان تک پہنچا ان کی خیروں سے ان کو مستفید کر دیں اور ان ڈیوائس کے شر سے ان کو بچا لیں اور اس بیماری کا علاج یہ ایڈکشنز کی بیماری کا علاج صدقے سے کریں کہ مولا دل تو تیرے قبضے میں ہی ہے میں ان کے دل پہ تصور کر کے صدقہ وار کے کہ اللہ کریم برائی کے دروازے ان کے دل سے بند کر دیں نشہ علت زلت سے ان کو بچا لیں اور وہ صدقہ کسی مستحق تک دیں پیسے سے اس کا علاج کریں ویسے بھی تو سائیکل آٹسٹ کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہے کتنا وقت لگاتے ہیں کتنا مال لگاتے ہیں کتنی عذیتیں دیکھتے ہیں اور وہ بچوں کو ٹرنکولائزر دیتے ہیں سلاتے ہیں یہ کوئی علاج نہیں ہے علاج اس کا ایڈکشن کا روحانیت میں ہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے یا حفیظو یا اسلامو کا سہارا لینا ہے اور صدقہ کرنا ہے اپنے بچوں کی طرف سے اور اللہ کریم کا نام ہے بہت ہی طاقتور نام ہے مانیو منع کرنے والا تباہی کے سرات کو روکنے والا یہ بچوں کو بھی سکھائیں اور خود بھی بچوں کا تصور کر کے یا مانیو پڑھیں کسرت سے پڑھیں اور روز دو نفل تصفیہ قلب دل کی صفائی کے پڑھیں یہ دل گلاستوں سے جب بھر جاتا ہے نا تو پھر اس میں کوئی نشے آ کے بسیرہ کر لیتے ہیں رات کی تاریخی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے سامنے حاجت روائی کے لیے کہ اللہ سونے میں تصفیہ قلب کے نفل پڑھتی ہوں اپنے بچوں کی طرف سے اپنی قیامت تک کی نسلوں کی طرف سے پوری امت کے جنوں انس کی طرف سے کہ اللہ کریم ان کے دل کی تطہیر فرما دیں ان کے دل میں آپ بس جائیں ان کے دل کی صفائی کر دیں اے میرے سونے مالک انہیں غیر اللہ سے بچا لیں اور ایک بہت زبردست دعا جو بزرگ فرماتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ صورت ابراہیم کی آیت نمبر 35 ہے تیر ماہ پارہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی نسلوں کے لیے دعا مانگی ہے وہ بہت زبردست ہے جب ان نے یہ اتنی دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا تو ساتھ ہی کیا کہا وَجْنُبْنِ وَبَنِيَّ اور مجھے بچا اور کس کو بچا میری اولاد کو یعنی دعا اپنے لیے بھی مانگی وَجْنُبْنِ وَبَنِيَّ مجھے بھی بتا اور میری بچوں کو بھی میری اولادوں کو کس سے اَنَّابُدَ الْأَسْنَام کہ ہم کسی بوت کو پوجھیں یہ مورتیاں نہیں ہیں بزرگ فرماتے ہیں یہ موبائل کے ایڈکشن ہے یہ گاڑیوں کی یہ موٹر سائیکلوں کی یہ ویڈیو گیمز کی یہ دوستوں کے سارے ہر وقت بیٹھنا یہ باہر کھانا یہ باسکتبال جن میں ضرورت سے زیادہ رہنا بہت زیادہ کتابوں میں گسے رہنا اور فضول قسم کا لٹریچر پڑھنا یہ سارے یہ سارے بوت ہیں اس دعا کا آپ سہارا لیں اس آیت کا آپ سہارا لیں کہ اللہ کریم میری اولاد کو ان مورتیوں سے بچا لیں اور ان کے دل کی صفائی کر دیں اللہ کریم بڑے رحیم ہے بہت کریم ہے جب مائیں اور باپ یعنی پیرنٹس دونوں ہی جب متوجہ ہو کے بچوں کے لئے دعا مانگتے ہیں تو کبھی ہو نہیں سکتا اللہ کی رحمت سے تمہیں مایوس نہیں ہونا وہ دعا سنتا ہے آپ نے دعا سے گھبرانا نہیں اکتانا نہیں ہے ٹھیک ہے فیڈ اپ نہیں ہونا کبھی مایوسی کو اپنے کریم نہیں آنے دنہ شیطانہ آپ کو بہت زیادہ عربے عزمائے گا کہ دیکھو اتنے عرصے سے مانگ رہی ہو کیا ملا کچھ نہیں رکھا اس میں کوئی اور در دیکھو کوئی اور گھر دیکھو کوئی پیر عمل دیکھو ایسا نہیں کرنا اس میرے کائنات کے مالک رازق پالن ہار اور کرییٹر سے بڑا کوئی کوئی ایسا کنٹرولر ہی نہیں ہے جس کے پاس ہمارے بچوں کے مقدر کے فیصلے ہوں اور دل اس کے دو انگلیوں کے پوروں میں ہے وہ جب چاہے بدل دے اور انشاءاللہ وہ ہدایت کی طرف بدلے گا اور یہ دعا ضرور کرنی ہے کہ اللہ کریم ایک دفعہ ہدایت دے کہ انہیں کبھی پلٹانا نہ پھر سرات مستقیم سے پھر اس پہ استقامت اطاق فرمانا تو بہترین اطاق کرنے والا ہے ہمیں بھی دے ہماری قیامت تک کی نسلوں کو بھی دے اور پوری امت کے جنوں انس کو ہر طرح کی علت قلت اور زلت سے بچا لے جزاکم اللہ الخیر وحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کریم آپ سب کا حمی و ناصر ہو آپ سب پر رحم فرمائے آپ سب کی نسلوں کو قبول فرمائے آفیتیں دے آفتوں سے بچائے اور ہمارے پیارے ملک پر رحم فرمائے اس کی نسلوں پر رحم فرمائے اس کے بسنے والوں پر رحم فرمائے اس کے موسموں پر رحم فرمائے اللہ کریم اللہ کریم وہاں بسنے والے حاکموں کا بھی حامی و ناصر ہو اس کی عوام کا بھی حامی و ناصر ہو اور اللہ کریم اللہ کریم وہاں کے بسنے والے اس باسیوں کو علتوں زلتوں کلتوں میں کبھی بھی نہ ڈالیں اور حفاظت کا بندوست فرمائیں اللہ کے حوالے